بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to take or do guys آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گوگل کے ایک سپیشل ایڈ ٹائپ کے ایڈ فارم کے جس کو کہتے ہیں وینیٹ ایڈز ہمیں ڈسکس کریں گے کہ وینیٹ ایڈز کیا ہوتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کو سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں اور اس سے آپ کی ارننگ کیسے افیکٹ ہو سکتی ہے میرا نام ہے نیمی جاوید آپ دیکھ رہے take or do let's take it پہلے بات کرتے ہیں کہ وینیٹ ایڈز کیا ہوتے ہیں ویسے سپیلنگ تو آپ اس کے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو پرنانس کرتے ہیں وینیٹ وینیٹ ایڈز وہ ایڈز ہوتے ہیں جب آپ موبائل پہ آپ کے سائٹ کو کوئی ایکسس کرتا ہے آپ کا کوئی پیج ریڈ کرتا ہے کسی نیکسٹ پیج پہ جاتا ہے یا پھر بیک کرتا ہے اس کو تو اس دوران اس کو ایک ایڈ سا نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں وینیٹ ایڈ یہ فل سکرین موبائل پہ ہوتا ہے اور اس میں سکپ کرنے کا آپشن ہوتا ہے جس کو یوزر کسی بیٹم سکپ کر سکتا ہے اب یہ ایڈز جو ہوتے ہیں وینیٹ ایڈز بسیکلی یہ آٹو ایڈز کے آپشن میں ہوتے ہیں جب آپ اپنے آٹو ایڈز کو انیبل کریں گے تو وینیٹ ایڈز نظر آئیں گے ادروائز نہیں نظر آئیں گے اور یہ ان کی تعداد کہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے تو گوگل نے ابھی اس کے اوپر کچھ چینجز کی ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا پہلے میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ وینیٹ ایڈز ہوتے کیسے ہیں اور نظر کیسے آتے ہیں اس دوران میں آپ کو ایک اور بھی ایڈ ٹائپ بتاتا ہوں جس کو کہتے ہیں انکر یا اوورلے ایڈز وہ بھی ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں بتا دوں گا لیکن فوکس ہمارا وینیٹ ایڈز کے اوپر ہے اب فار ایگزمپل میں یہاں سے گوگل میں اپنے سائٹ کی طرف جاتا ہوں ٹیکورتو ڈاٹ نیٹ کی طرف یہاں سے ٹیکورتو ٹائپ کر کے میں اس کو یہاں سے اوپن کرتا ہوں اب یہ جو ایڈ آپ کو نظر آ رہی ہے تو نارمل ایڈ ہوتے ہیں اوپر سے جو ایڈ سکرول کرتے ہوئے نیچے کی طرف آیا ہے اس کو اوورلے یا انکر ایڈ کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے انیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں آپ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وینیٹ ایڈ کیا ہوتے ہیں فارزمپل یہاں سے میں ایک پوسٹ کی طرف جاتا ہوں یہاں پہ میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں یہ سمارٹ فون ایڈ سوئنٹی نائنٹین ہے اس میں آپ دیکھیں میں نے جیسی کلک کیا تو مجھے ایک ایڈ سنہا زر آ گیا فل سکرین پہ جس کے ٹاپ پہ آپ کو کلوز کا آپشن نظر آ رہا ہے یہ جو ایڈ فارمٹ ہے اس کو کہتے ہیں وینیڈ ایڈ اس پہ جیسی ہی کلک کرے گا یوزر یا وزیٹر ہے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو سمپل کلوز کر کے آپ بند کر سکتے ہیں اور آپ اپنا نارمل سکرولنگ جو آپ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وینیٹ ایڈس کو انیبل کیسے کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا ایمپورٹنٹ سٹیپس ہے جو کہ میں کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے سمپل آپ اپنے گوگل ایڈ سنس میں لاغ ان ہوں گے جو بھی آپ کا ایڈ سنس اکاؤنٹ ہے اس کو آپ اوپن کریں گے اب لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایڈس کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ سمپل اس ایڈس کے آپشن کو کلک کریں گے اس میں یہ آٹومیٹک اوورویو کی سکرین پر ہوگا اوورویو آلیڈی کلک ہوگا آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا ہے اب نیچے آپ کے پاس جب آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس آپ کے سائٹس ہوں گے جو سائٹس آپ نے اس ایڈ سنس اکاؤنٹ سے سائٹس سے مورا دیا ہے کہ بلاغر سائٹس بھی ہو سکتے ہیں ورڈ پریس سائٹ بھی ہو سکتے ہیں تو جو سائٹ آپ نے اس ایڈ سنس اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے وہ سارے آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کس سائٹ پہ اپنے وینیٹ ایڈس کو انیبل کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا تو فرقمپل میری ایک سائٹ ہے آلپاک نوٹفیکشنز ڈاٹ کام ہے اس پہ میں وینیٹ ایڈس کو انیبل کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ یہ جو پینسل یا ایڈٹ کا اپشن نظر آ رہے آپ سمپل اس کو کلک کریں گے اب یہ آپ کے سائٹ کا ایک پریویو سا بناتا ہے کہ آپ کے سائٹ کس طرح نظر آ رہے اس پہ ایڈ سیٹنگ آپ کریں گے تو وہ کیسے نظر آنگے جب تک یہ یہاں پہ لوڈ ہو جاتا ہے میں آپ کو رائٹ سائٹ پہ کچھ سیٹنگز بتاتا ہوں وینیٹ ایڈس اس ٹرم کام کرتے ہیں جب آپ کا آٹو ایڈس کا اپشن انیبل ہو اب آپ کا اگر یہاں پہ ڈسیبل ہوگا تو وینیٹ ایڈس آپ نہیں دیکھ سکیں گے تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے یہاں سے اس کو انیبل کرنا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نیچے جب یہاں پہ توڑے سی آئیں گے تو آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا ایڈ فارمیٹس کا آپ اس کو کلک کریں گے اس کو جسی کلک کریں گے تو آپ کے پاس کافی ایڈ فارمیٹس نظر آئیں گے جس میں in page ads matched content anchor ads اور vignette ads اب جہاں تک in page ads کا ہے وہ تو آپ کو نظر آ سکتے ہیں آپ اس کو enable disable کر سکتے ہیں match content وہ ضروری نہیں کہ آپ کو نظر آ جائے match content کا special criteria ہوتا ہے یہ سائٹ کے لیے enable نہیں ہوتا اس کی اوپر میں مالی ویڈیو بنا چکا ہوں match content کے اوپر وہ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں anchor ads کیا ہوتا ہے یہ میں نے جیسے آپ کو دکھا دیا میں نے جیسے اپنے سائٹ کو اپن کیا تھا تو ٹاپ سے مجھے ایک ایڈ نظر آ گیا تھا اینکر ایڈ کا آپ اگر اس کو اینیبل کرنا چاہے کر سکتے ہیں ایڈر وائز آپ اس کو ڈسیبل جو بھی آپ کی سیٹنگ ہے لیکن جو بات اینکر ایڈز کو اوورلے ایڈز بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کے پاس وینیٹ ایڈز ہے اب یہاں سے جیسی میں نے آٹو ایڈز کو اینیبل کیا تو یہ ڈیفالٹ کے یہ اینیبل ہے آپ اینیبل ڈسیبل کرنا چاہے اس کو کر سکتے تو اس طرح سے ہم یہاں سے وینیٹ ایڈز کو اینیبل کرتے ہیں اب اس میں کچھ چیزیں میں چونکہ اس سکرین پہ ہوں تو میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی بتا دوں یہ جو وینیٹ ایڈز ہوتے ہیں یہ آپ کے موبائل پہ نظر آتے ہیں یعنی کہ لیپ ٹاپ پہ نہیں نظر آتے ہیں اگر آپ اس کو لیپ ٹاپ ویو کریں گے تو اس میں یہ ایڈز آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ جب آپ ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جاتے ہیں موبائل کے سکرین پہ تب آپ کو وہاں پہ وینیٹ ایڈز نظر آ جاتے ہیں سو اینیہاو یہاں سے میں آپ کو ایک اور امپورٹن چیز پہ ہوتا دوں یہاں پہ آپ کے پاس ایک اپشن آتا ہے ایڈ لوڈ کا کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ اپنے سی پی سی کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں اس میں میں نے جو چیز آپ کو بتا دی تو وہ تھا ایڈ بیلنس یہ ایڈ لوڈ ہے یہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اینیہاو آپ کا ہو سکتا ہے یہ میڈ میں ہو تو آپ اس کو کم زیادہ کسی بھی جگہ پہ لے جا سکتے ہیں ایڈ لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سائٹ پہ ایڈ لوڈ کم کریں گے تو کم ایڈ نظر آنگے زیادہ کریں گے تو زیادہ نظر آنگے تو یہ اپنے نام سے زیادہ ہے ایڈ لوڈ آپ کے سائٹ پہ لوڈ کتنا ہے سو آپ اس کو اپنے ساب سے ایڈ جسٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے گریونیو پہ اثر پڑے گا تو آپ نے جیسی اپنے سیٹنگ ساری کر لے آپ یہاں سے اس کو سمپل اپلائی ٹو سائٹ کریں گے تو اس کے بعد پندرہ بیز منٹ کے بعد جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایڈز اینیبل ہو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو آپ کے سائٹ پہ وی نیٹ ایڈ نظر آنا شروع جائیں گے اس کے موبائل ورزن میں اب اسے ریلیٹڈ ایک ایک دو امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتا دوں اب وی نیٹ ایڈز کو تو آپ نے یہاں سے اینیبل کیا اس کے لیے ایک ورڈ پریس کا پلگن آتا ہے اس کا نام ہی وی نیٹ ایڈز ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا آپ اس پلگنگ کو انسٹال کر کے وی نیٹ ایڈز ہو گئے آپ کے پاس یہ اور لے ایڈز ہو گئے جو بھی مالب ایڈ ٹائپ سے آپ یہاں سے ان کو ڈائریکٹ ایڈ کوڈ ایڈ کر کے آپ ان کو یہاں سے اینیبل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وی نیٹ ایڈز سے ریلیٹڈ کافی کوئسن مائنڈ میں آتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وی نیٹ ایڈز چونکہ ایک پاپ اپ ٹائپ ایڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ جو خاص کر وزیٹر ہوتا ہے اس کا ایکسپیرنس خراب ہوتا تھا اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے گوگل نے اپ ڈیٹ کیا ہے گوگل کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک وزیٹر کو ایک سائٹ پہ ایک ہاور میں ایک ایک ایڈ نظر آئے گا دیکھیں ون ایڈ یعنی ونس پر آر پر سائٹ ایک گھنٹے میں اس کو ایک ایڈ نظر آئے گا ایک سائٹ پہ ایک یہ چینج گوگل نے کیا ہے دوسرا گوگل نے چینج کیا ہے کہ جب آپ ویسے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک پیچ سے دوسرے پیچ پہ جاتے تھے آپ کو وی نیٹ ایڈ نظر آتے تھے خاص کر جب آپ بیک آتے تھے شروع میں نہیں بیک آنے کے بعد اب وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک نئے سائٹ کے طرف بھی جائیں گے تب بھی آپ کو وی نیٹ ایڈ نظر آئیں گے اور وی نیٹ ایڈ سے آپ کی انکم کافی حد تک انکریز ہو سکتی ہے کیونکہ باز اگر ہوتا ہے بائی مسٹیک وہ کلوز کرنے کے بجائے جو ایپ ہوتا ہے یا کوئی ایڈ ہوتا ہے اس کو کلک کرتا ہے تو ملو آپ کام ہو جاتا ہے کہ آپ کی کلک ہو جاتی ہے باقی وی نیٹ ایڈ سے ریلیٹڈ میں میں ایک آرٹیکل لکھا ہے لنک میں ڈسکرپشن دوں گا اسے ریلیٹڈ جو فریقوینٹ کوئیسٹن ہیں جو کہ عام دور پر ذہن میں آتے ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے وی نیٹ جو لفظ وی نیٹ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا اس سے ہماری سائٹ کے رینکنگ ایفیکٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کو انیبلڈ ڈیسیبل کیسے کرتے ہیں اینے وی نیٹ ایڈز کیا ہوتے ہیں تو دس وقت آل آباوٹ فر ٹوڈیز ویڈیو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند دائی ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے ایسے انٹرسٹنگ انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ٹیک کردو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اسی نیم جاوید محمد اسنی فرام ٹیک کردو ڈاٹ نیٹ سائننگ آف and i will see you in the next one موسیقی